سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہیں این آر سی اور کیب قانون کیا ہے اور اس سے ہم کو کس طرح سے نقصان ہونے والا ہے چاہے آپ اندو ہو یا مسلم آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو سچ میں اپنے دیش سے اپنے وطن سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دیش کے گرہ منتری امیت شاہ نے کہا ہے کہ کیب سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی پریسانی نہیں ہونے والی ہے اس بل سے مسلمانوں کا تو بلکل بھی لینا دینا نہیں ہے اسی طرح دیش کے پردان منتری نرندر موڈی نے بھی کہا ہے کہ اس بل سے کسی کو جرابی پریسانی نہیں ہونے والی ہے تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے کانون ہی پریسان کرنے والا بنایا ہے تو پھر پریسانی تو سب کو ہی ہوگی اور پریسانی کیسے ہوگی وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لو کہ کیب اور اینارسی ہے کیا کیب ایک نیا ناغرکتہ کانون ہے جس کے تحت جو چھ سال سے لگتار بھارت میں رہ رہا ہے اس کو ناغرکتہ دے دی جائے گی مسلموں کے علاوہ سب کو یعنی کی کیول مسلمانوں کو ہی ناغرکتہ نہیں ملے گی باقی سب کو اس بل کے ذریعے ناغرکتہ مل جائے گی کیونکہ یہ سرکار مسلمانوں کی تعداد ہی تو اس بل کے ذریعے کم کرنا چاہتی ہے دوستو یہ ہے تو ویڈ کیب کی بات اب آپ کو اینارسی کے بارے میں بتاتے ہیں اینارسی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں لاغو ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنے آپ کو انڈین ثابت کرنا پڑے گا جس کے لئے آدھار کارڈ پاسپورٹ یہ سب ڈوکومنٹسی کافی نہیں ہے اس کے لئے بہت سے کاغذوں کی ضرورت پڑے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دکت آپ کو کہاں پر آنے والی ہے دوستو جیسا کہ بھارت سے لگ بگ 30 لاکھ لوگ سعودی، دوبوئی، بہرین، کتر، اومان جیسے دیسوں میں کام کرتے ہیں جس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی اور ان میں سب سے زیادہ راجستان کے سرکھاواتی سے ہیں ویسے تو یو پی بیار سے بھی بہت سے لوگ اندیسوں میں رہتے ہیں تو دوستو جب یہ این آر سی پوری بھارت میں لاغو ہو جائے گی تو این آر سی کے وقت سب کو اپنے ڈوکومنٹس ویریفائی کروانے بھارت آنا ہوگا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ایک بار تو سب کو آنا ہی پڑے گا مطلب کی سب اپنی نوکی چھوڑ کر یا پھر چھوٹی لے کر کیسے بھی ہو سب کو بھارت آنا پڑے گا چاہے ٹکٹ کے پاس پاس میں ہو یا پھر وہ کرزہ لے کر لے مگر این آر سی کے وقت سب کو بھارت آنا ہی پڑے گا اور اپنے آپ کو بھارت یہ ثابت کرنا پڑے گا ایک گریب مزدور بغیر مطلب کا خرچہ اٹھائے گا اس بل کے تحت اپنے ہی دیس میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوستو بھارت میں کچھ گریب اور انپڑ مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک ادھار کارڈی نہیں بنوایا ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں گے دوستو جب اس سرکار نے تیس سال پھوز میں کام کر چکے اوراشت پتی پدک سے سمبانیت سناؤلہ خان کو ہی ویدیسی بتا دیا جس نے کارگلی یوت تک لڑا تھا تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بھی آفت نہیں آئے گی اس کے علاوہ دوستو دیس میں جب اس کیپ کی وجہ سے دو کروگ لوگوں کو ناغرکتہ دے دی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کا ہاتھ و آتھ روزگار بھی دیا جائے گا ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کے پاس تو پہلے سے بے روزگاری بہت ہے ان کے وجہ سے بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جائے گی ہم تو اب کچوری سموں سے بھی نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ سرکار نے پیاج بھی دو سو روپے کے لوگ کر رکھے ہیں دوستو اس کے علاوہ بنگالیوں کو تو آپ سب ہی جانتے ہو کہ یہ لوگ کول کھانا دینے پر بھی پورے دن مزدوری کر سکتے ہیں جب یہ لوگ تین سو روپے کے کام کو سو روپے میں کرنے لگ جائیں گے تو پھر عام ہندوستانی کا کیا ہوگا جیسے بھارت میں ایک نیپالی اور بنگالی دو ہزار روپے مہینے میں کام کرتا ہے تو یہاں سرکار ہم سے بھی دو ہزار روپے مہینے میں کام کروانے والی ہے اگر آج ہم لوگ اس کے بارے میں نہیں بولے تو یہ لوگ کل ہماری زمین چھن لیں گے اور پرسوں ہمارے مکان چھن لیں گے پھر روتے رہنا دوستو اتیاز گواہ ہے کہ ہریانہ میں جو 1947 میں سرمارتی بن کر جس مکان میں رکے تھے اس کے وہ مالک بن بیٹھے اور جو مکان مالک تھا وہ نوکر بن گیا اس لئے یہ کیب نہ گریبوں کے حط میں ہے نہ مزدوروں کے حط میں ہے نہ دیس کے حط میں ہے اور نہ ہی ہندو اور نہ ہی مسلمانوں کے حط میں اور نہ ہی یہ ہمارے سبیدھان کے حط میں ہے یہ بلک کیبل وی جی پی کے حط میں ہے تاکہ وہ اس قانون کے ذریعے ووٹ بیک منا سکے دوستو ایک بار اپنے دل سے ضرور سوچنا ایک بھارتی ہونے کے ناتے ودیشیوں کا بحث کار کیجئے اور اس قانون کا بحث کار کیجئے اور اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سر کیجئے آپ کا بہت بہت سکریہ